پاکستانی فوج کے مطابق گزشتہ روز وزیرستان کے علاقے میر علی میں چار خواتین کو فائرنگ کر کے نشانہ بنانے والا مبینہ دشتگرد کمانڈر حسن عرف سجنہ آج ایک آپریشن میں مارا گیا سجنہ کا تعلق ٹی ٹی پی کے حافظ گل بہادر گروپ سے تھا اور اس پر متعدد دشتگرد حملوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی افواج پاکستان کو سیکیورٹی فورسس کو پاکستان کا دفاع کرنے والوں کو پاکستان کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے والوں کو آج ایک بہت بڑی اور بہت ہی اہم کامیابی ملی ہے یہ حسن عرف سجنہ کون ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ ایک ورطبہ پھر سے کیسے منظر عام پر آیا اس کے متعلق بھی بات کریں گے اس کو کہا پر اور کس حالت میں مارا گیا اس کے کتنے کوئی جرائمتیں بڑے بڑے ہیں ہم سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پیر کے روز یبی یہ دو تین دن پہلے ایک صبح ساڑھے نو بجے وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ چار خواتین کو جو کہ ایک انجیو کے ساتھ منسلک تھی اور وہ وومن امپاورمنٹ پر کام کر رہی تھی جا کر گھروں میں جا کر خواتین کو بتاتی تھی کہ آپ نے اس طرح سے پیسے کمانے ہیں گھر میں بیٹھ کر فور اگزمپل ان کو سلائی کڑاہی کا کام وغیرہ سکھانا ان کو بتانا ان کو گائٹ کرنا اور یہ ایک ادارہ تھا ایک انجیو تھا غیر سرکالی تھا یہ چل رہا تھا یہ چاروں خواتین ان سے منسلک تھی اور ان کو وہاں پر ماہانہ نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار روپے اجرت دی جاتی تھی یہ چاروں خواتین اسی مشن کے سلسلے میں جاتی ہے صبح ساڑھے نو بجے پہنچ جاتی ہے وزیرستان کے میر علی میں اور وہاں پر جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگتی ہے تو اس وقت یہ دشتگرد حسن عرف سجنہ اور اس کی ٹیم جو ہے ساتھ آتی ہے اور اندھا دھن فائرنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چاروں خواتین موقع پر شہید ہو جاتی ہے اور ڈرائیور شدید زخمی حالت میں ہسپتال چلا جاتا ہے یہ چاروں کی چاروں خواتین ان کا تعلق بھی وزیرستان سے تھا ان میں سے تین شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ دو خواتین آپس میں سگی بہنیں تھی اور جو تین شادی شدہ خواتین ہیں ان کے بالکل معصوم چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو کہ رہ گئے ہیں یہاں پر یہ ایک انتہائی افسوسناک دردناک قسم کا واقعہ تھا اس واقعے نے میڈیا کے اوپر کوہرام مچا دیا اور مختلف لوگ اس حوالے سے بات کرتے رہے لیکن وہ لوگ جو پاکستان کا اچھا نہیں چاہتے جن کی روزی روٹی ہی پاکستانی فوج پر بھونگنے کی وجہ سے لگی ہوئی ہے انہوں نے فوج پاکستان پر بہت غلط غلط گھٹیا الزامات لگانا شروع کر دیئے کہ یہ کیسی فوج ہے جو کہ وزیرستان میں سالوں سے آپریشن کر رہے ہیں رد الفساد کا آپریشن ہو زرب اصب کا آپریشن ہو خیبر ون خیبر ٹو ہو جتنے یہ آپریشن وہاں پر کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ان کو کامیابی نہیں مل سکی ابھی بھی وہاں پر دیشتگردی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ایک پروپیگنڈا بنایا گیا ایک ہائپ کریئٹ کے گی لیکن اس کا بیگراؤنڈ ٹوٹلی مختلف ہے بلکل چینج ہے وزیرستان میں آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں دوہزار آٹھ میں دوہزار بارہ اور چودہ تک ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر طالبان کے اڈے تھے وہاں پر ان کے بڑے بڑے گروپس تھے ٹریننگ سینٹر تھے سب کو پتا تھا کہ یہ طالبان کا سینٹر ہے اب وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے نوے فیصد اس علاقے کو کلیر کر دیا گیا ہے دس فیصد وہاں پر جو واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے اس میں سے پانچ فیصد دیشتگردی کے ہوتے ہیں پانچ فیصد ان کے ٹرائبل واقعات ہوتے ہیں ان خواتین کو پتل کرنے کے پیچھے یہی حسن اور سجرہ تھا اور یہ کافی عرصے سے غائب تھا چھپا ہوا تھا یہ چھپ کر وار کرتا ہے ایک سال دو سال بعد آتا ہے اس کے بعد پہاڑوں میں غائب ہو جاتا ہے اچھا اس کا نام حسن ہے اور تحریک طالبان کا گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ بہت سے ان کا تعلق ہے ان کو سجنہ کہا جاتا ہے یہ سجنہ ان کا نک نیم ہے اور یہ نک نیم ان کو دیا گیا ہے ہندوستان کی جانب سے کیونکہ ہندوستان کے لئے کام کرتا ہے تو ان کا کوڈ ورڈ یا نک نیم آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے ان کو سجنہ کہا جاتا ہے یہ بندہ فوج پر حملے کرتا ہے ان سیکیورٹی فوجس پر حملے کرتا ہے جو کئی پہ آرام کر رہے ہو ریسٹ کر رہے ہو اسلحہ ان کے پاس نہ ہو یا نماز پڑھ رہے ہو دوسرا یہ پر امن شہریوں کو نشانہ بناتا ہے اس سے پہلے بہت سارے واقعات میں یہ ملوث رہا وانٹڈ تھا اب یہ کئی عرصے بعد دوبارہ سے ایک مطبع اپیر ہوا اور اس نے چار خواتین کا قتل کیا کیونکہ اس نے جنت میں جانا تھا نا کیونکہ ان کا تو یہ ایمان ہوتا ہے جو کہ چار بے گناہ معصوم خواتین کو جو کہ نوکری کر رہی تھی اور اس کے حلال کما رہی تھی ان کو قتل کر دیا اس کے بعد یہ غائب ہوا چھپ گیا لیکن یہ میر علی میں تھا یہ آج کا واقعہ ہے کہ یہ آج بازار میں گیا اور وہاں پر شاپنگ کر رہا تھا کچھ سمان وغیرہ لے رہا تھا اور برکے میں تھا آپ اندازہ لگا لیں یہ برکہ پہن کر آیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں برکے کے بغیر تو مر جاؤں گا جن خواتین کو مارا انہی خواتین کا برکہ اسی طرح کا برکہ پہن کر یہ اس کا سہارا لے رہا تھا اور اس کے بعد اطلاع ملتی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوتا ہے اور اس دوران اس کو جہنم مواصل کر دیا جاتا ہے بہت برے طریقے سے اس کو مارا گیا ہے بڑا زبردست آپریشن کیا گیا لیکن جب اس کی حلاقت ہوئی اس کی حلاقت کی خبریں میڈیا پر تھوڑی بہت چل رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے شاید آپ نے دیکھی ہو یا پتا ہی نہ ہو آپ کو لیکن اس طرح سے نہیں دکھایا جا رہا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہندوستان کے خلاف دہشتگردی کے خلاف اس علاقے میں جہاں پر فوج اپنی جانے گوا چکی ہے اچھا یہ فوجی آپریشن میں کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹے موٹے فوجی جو ہے سپاہی ٹائپ کے وہی مرتے ہیں کتنے کیپٹن کتنے میجر کتنے برگیڈیر اور جرنل یہاں پر مریں آپ جا کر دیکھ لیں گا لیکن آپ کو وہ دکھائے گا نہیں کوئی میڈیا گروپ کیونکہ ان کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کرنا ہے فوج کا چہرہ جو ہے غلط دکھانا ہے ان کی نیگٹیوٹی آپ کو دکھانی ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے سجنہ کے خلاف سجنہ نے کراچی میں حملے کیے پلوچستان میں حملے کیے وزیرستان میں حملے کیے ہم ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بڑا شاتر تھا کمانڈر تھا بڑا ٹرینڈ تھا اس کو ٹریننگ بھی ہندوستان سے ملی ہے اس کو اسلحہ بھی وہاں سے ملتا ہے اس کو فنڈنگ بھی وہاں سے ملتی ہے اور یہ اتنا کوئی چلاک تھا کہ ایک سال بعد چھ ماہ بعد آتا ہے ایک کاروائی کرتا ہے اور نکل جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے اس کو پکڑنا بڑا مشکل کام تھا اس لئے اس کو فارق کر دیا گیا مار دیا گیا اور مرہ بھی کس حالت میں کہ اس نے برکہ پہنا ہوا تھا جن عورتوں مطلب عورتوں کو مار رہا ہے کیونکہ وہ عورتیں حق حلال کے لئے رسک حلال کے لئے لوگوں کے گھروں میں جا رہی تھی اور ان کے خلاف اس نے یہ جہاد جو کیا جو اس کے مطابق جہاد ہے اسی عورت کا پھر یہ برکہ پہن کر پھر رہا ہے اور اس کو وہاں پر لٹکا کر مار دیا گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپریشنز وہاں پر ہو رہے وزیرستان میں اس میں کامیابی ملی ہے اگر کامیابی نہ ملتی تو آج وہاں پر شہری دوبارہ سے اپنے گھروں میں نہ جاتے آج وہاں پر کرکٹ گراؤنڈز نہ ہوتے فٹبال کے سٹیڈیم وہاں پر نہ ہوتے آج وہاں پر کالج نہ ہوتا وہاں پر گرلز سکولز نہ ہوتے کیونکہ طالبان کے تو گرلز کے ایڈوکیشنز کے بہت زیادہ خلاف ہے اب یہ طالبان بھی بتانی کون کون سے طالبان بن چکے ہیں ایک طالبان پہلے افغانستان میں تھے اور اس کے بعد اب ان کے مختلف دڑے بن چکی ہیں مختلف گروپس ہیں کیونکہ کوئی اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے کوئی ہندوستان کے لیے کام کر رہا ہے کوئی افغانستان کے لیے کام کر رہا ہے کوئی کسی اور جلسی کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں جانے قربان کی جو اپنے گھر چھوڑ کر کئی عرصے تک بیار و مددگار رہے یا کیمس میں رہے مشکلات ہی ان کو کافی ساری ان ایسے واقعات کو ہائلائٹ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اس لیے میں نے یہ تمام تر تفصیلات اور معلومات آپ کے سامنے رکھی سجنہ کو جہنم واصل کر دیا گیا پاکستان زنداباد دشتگردی مرداباد